دنیا میں تقریباً 20 سے 30 فیصد بچے مٹی کھانے کی بری عادت میں مبتلا ہے کیا آپ کا ننہ نونہ حال بھی اس کا شکار ہے کیا آپ اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیا آپ اپنے بچے کی اس گندی اور مجرس صحت عادت کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اس پریشانی کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بچوں میں مٹی کھانے کی وجوہات اس سے پیدا ہونے والے برے طبیعی اثرات اور اس سے چھٹکارے کے طریقوں سے متعلق مکمل جانکاری فراہم کرے گی تاکہ آپ کا بچہ اس سے محفوظ رہ کر ایک صحت مند زندگی گزار سکے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بچے مٹی کیوں کھاتے ہیں بچے مٹی شوق سے نہیں کھاتے بلکہ ایسا وہ پیکا نامی بیماری کے زیر اثر کرتے ہیں اس بیماری کا شکار بچے غیر غزائی اشیاء جیسا کہ مٹی کھانے لگتے ہیں اس بیماری کے زیر اثر بچے دوسری اشیاء جیسا کہ پینٹ یا سیمٹ وغیرہ بھی کھاتے ہیں بچوں میں خوراق یا کسی ایک اہم جزو جیسے کہ کیلشیم آئرن یا زنگ کی کمی کے باعث یہ بیماری ہو سکتی ہے کسی ذہنی بیماری جیسے کہ آٹیزم میں مبتلا بچے بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بچے مٹی یا ایسی ہی کسی دوسری چیز کا کھانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اس کا شکار بالغ افراد بھی ہو سکتے ہیں مگر زیادت آداد میں ایک تا چھ سال کے بچے ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں دوستو مٹی کھانے کے بچوں پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مٹی کھانا ایک بری عادت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک طبیعی مسائل کی وجہ بھی بن سکتی ہے مٹی کھانے والے بچے بہت سی پیچیدہ جسمانی مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں جیسے پیٹ میں درد اور میدہ خراب ہونا پیٹ کے مسائل جیسا کہ دست یا قبض کا ہونا پاکھانے کے ساتھ خون کا آنا آنت کی بندش یا آنت کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا مٹی میں موجود جراسیم کی وجہ سے پیٹ میں کیڑوں یا دوسرے کسی انفیکشن کا ہونا بھوک میں کمی ہونا کم کھانے کی وجہ سے غزائیت کی کمی ہونا اور بچے کی نشونما کے مسائل ہونا خون کی کمی ہونا اور جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا پینٹ یا سمنٹ کھانے کی وجہ سے جسم میں آرسینک کا زہریلی حد تک جمع ہونا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے کہ بچوں کو مٹی کھانے کی عادت سے شٹکارہ دلایا جائے مٹی اور ایسے تمام اشیاء ان کو آپ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس سلسلے میں گھر کے ماحول میں تبدیلی اور ماں باپ کی آگاہی ایک اہم جذب ہے جو بچے کو اس عادت سے شٹکارہ دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اکثر بچوں میں یہ ایک عارضی مسئلہ ہوتا ہے اور بچے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس عادت پر قابو پا لیتے ہیں مگر کچھ بچے عمر کے ساتھ اور تمام حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود اس عادت سے شٹکارہ حاصل نہیں کرتے ایسے بچوں کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے اگر بچہ مٹی کھانے کی عادت سے شٹکارہ حاصل نہ کر سکے تو اس کے موزر اثرات سے بچنے کے لیے مکمل علاج کی ضرورت ہوتی ہے معالج تفصیلی معاینے کے بعد بچے کا کئی طریقوں سے علاج کر سکتا ہے بچے میں کسی خاص غزائی جزد کی کمی کو پولا کرنے کے لیے اسے آئرن یا زنک سپلیمنٹ دیا جا سکتا ہے معالج بچے کو وائٹیمن کی گولیاں استعمال کرنے یا خوراک میں مناسب تبدیلی کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ معالج مٹی کھانے کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں مثلا دست یا قبض اور پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے بھی عطویات تجویز کر سکتا ہے اس زمن میں والدین کا تعاون اور معالج کے بتائے گئی طریقوں پر عمل آپ لوگوں کے بچے کو مکمل اور دیر پا اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے معزز والدین بچے کی متوازن غزہ اور بہترین مکمل غزائی اجزاء کی فراہمی اسے بہت سی دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ اسے مٹی کھانے جیسی عادت سے بھی محفوظ رکھتی ہے اس لیے بچے کی خوراک کا خاص خیال رکھئے اگر بچہ اس عادت میں مبتلا ہے تو اس کی کڑی نگرانی، گھر میں ضروری تبدیلی اور بہترین علاج کروائیے تاکہ وہ ایک صحت مند اور متوازن زندگی گزار سکے مزید رہنمائی کے لیے ہمارا پیج اور چینل دیکھتے رہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں وہ سوال پوچھنا ہرگز نہ بھولیے گا ہم اپنے معالجین کے ذریعے آپ کو بہترین رہنمائی فراہم کرنے کی مکمل کوشش کریں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ